بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عارف عمید بٹی ایک عام شہری ناظرین پی ڈی ایم میں رضور رضور شگاہ اتنے ایک زیادہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں کہ ساری جماعتیں ایک دوسرے پر سنگین الزامہ تک آ گئی ہیں بجائے اس کے کہ وہ دعویٰ کرتی تھی آر ہوگا پار ہوگا آٹھ دسمبر کو حکومت گئی نومبر کو گئی اکتوبر کو گئی ستمبر کو گئی جروری کو گئی لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم پہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے کوئی اجلاس بھی نہیں کر سکتی جبکہ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ یہ نابالغ سیاستدار مسلم لیگ نون کے کل کے بچے مجھے کیا سیاست سکھائیں گے ان کے بس میں ہوتا تو آج ہم سندھ میں بھی نہ ہوتے ناظرین دونوں کی جماعتوں میں خصوصاً پیپس پارٹی نون لیگ اور ملانا کے بڑھتے ہوئے فاصلے اور مسلم لیگ کی اندرونی انتشار اس وقت آپوزیشن کے سیاست کو تباہی حالی کی طرف لے گئے ہیں اور عمران ہاں کو انہوں نے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ مہنگائی بے روزگاری لا قانون کی طرف بھی کسی کی توجہ نہیں جا رہی اور اس وقت ہم ذکر کر رہے ہوتے کہ آنے والے رمضان المبارک میں مہنگائی کس قدر گئی ہے بنجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کہنا ڈالا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنی عوام کو لیے ایک پینی کی بھی ویکسین نہیں گھرید دی لیکن آپوزیشن کی بے مقصد اتخاد اور بے مقصد آپس میں ٹکراؤ نے عمران خان صاحب کی حکومت کو مزید موقع فرہام کر دیا اور مضبوط کر دیا اب حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد میں ایسی ریفارمز کر رہے خاص کر الیکٹرک ریفارمز کر رہے کہ آنے والے دنوں میں الیکسین شفاف کر رہے جا سکے اور ایسی قانون سادی کریں سیاسی جماعتوں سے ملکے ایک قدم آگے بڑھ کے جس سے عوام کی بہتری کے اثرات سمرات عوام تک پہنچے لیکن بظاہر ایسے حالات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے کیونکہ سیاسی اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی میں بدل چکا ہے مدیر اظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ محولاتی ایشو پر امریکہ میں ہمیں نہ بلانے کو ایشو بنایا گیا کہ دنیا ہماری مثالیں دیتی ہے ہم نے جس طرح محولات میں کام کیا ہے دنیا کی ایسے مثال نہیں ملتی تو اگر جو بائیڈن نے ہمیں نہیں بلایا تو یہ میٹر نہیں کرتا لوگ ہم سے سیکھتے ہیں کہ شجرکاری مہیم کیسے چلانی ہے اور عمران خان اس کا کریڈٹ خود لے رہے ہے تاہم کہا جا رہا ہے کہ بعد وجوہات کی وجہ سے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وزراء کی پرکشی سے برارتیں لینوں کی وجہ سے پی ٹی ای میں خاصے اختلافات جا رہے ہیں دوسری طرف عمران خان کے نخائیت قریبی دوست ساتھی جنہوں نے ان کے الیکشن میں قلیدی کردار ادا کیا تھا کہا جاتا ہے کہ جسے عمران خان صاحب خود تسلیم کرتے نہیں ہے کہ ان کی کام یا بھی ان کے وزیراعظم پاکستان بننے میں جنگیر ترین کا قلیدی کردار ہے انہوں نے ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں پچاس سے زائد شگر ملنے ہیں صرف اور صرف میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے جبکہ میرا صاحب سے شفاہ ورعتصام کام ہے انہوں نے کہا کہ میں ہر ڈاکومنٹ ہر مقام پر ہر ادارے کو دینے کے لیے تیار ہوں ہمارے ساتھ اس حکومت میں کچھ خاص لوگ کسی جلسی کی وجہ سے میری اخلاف ذاتی پروپوگنڈا کر رہے ہیں میں اپنی شگر مل سمیت تمام ثبوت نیپ ایف ای 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 پی آر سمیت تمام اداروں کو دینا چاہ رہا دیتا ہوں اور دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا تاہم میں خوف صدا نہیں ہوں گا انہوں نے اس موقع پر بھی آج بھی عمران خان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی انہوں نے کہا کچھ لوگ نادان لوگ عمران خان کے لیے ایسی مشکلات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان نہ صرف آپ پوزیشن تقسیم کرے تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگیر ترین نے اپنے قریبی حلقوں کو واضح کہا ہے کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا اس پر محترم شہداد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اتصاب کا عمل کو شفاق بنا دیا ہے جسے کوئی اطراض ہے اور مقالی فورم پہ جائے ہم کسی سے انتقامی کاروائی نہیں کر رہے جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتصاب کو انتقامی کاروائی قرار دے رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجودہ حکومت میں ہونے رہے والے عربوں اور خربوں اور بیگی کرپشن کے کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا رہا اور صرف اور صرف اپوزیشن پر عظامت لگائے جا رہے ہیں اس سلسلے میں عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنے موقع پر قائم رہے ناظرین آج پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو نے واضح تورک پر کہا کہ واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے جو عمران خان کی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے یہ ان کا دعویٰ ہے جبکہ باقی اپوزیشن جماعتیں آپس میں دستوں گریبان ہو رہی ہیں نہ وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں بلکہ وہ اپنا نقصان خود کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنی سیاسی موت خود مرتے جا رہے ہیں انہوں نے اس موقع پر کہا آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ کچھ مسلم لیگ نون میں نہ بالگ لوگ اس کو تلیم بالغانک میں جانے کی ضرورت ہے انہیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں انہیں اپوزیشن نہیں کرنی آتی ہمیشہ وہ ڈکٹریٹروں کی گود میں بیٹھ کر اقتدار کے جھولوں میں جھولا جھولتے رہے جب اپوزیشن ایک بڑی سٹریٹیجی کے تحت کیا جاتا ہے اور انہوں نے اس وقت سخت ترقید کا نشانہ بنایا مسلم لیگ نون کو اور کہا کہ یہ بچگانہ سیاست کرتے ہیں انہوں نے کبھی جب بھی ان پر موقع آیا مشرف دور میں انہوں نے ڈیل کی نواز شریف اور ملک سے باغ گئے اب بھی مشرف دور میں امرانہ کی قومت میں اتصاب کا سلسلہ شروع ہوا تو نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کے درداری سب کہتے ہیں ملک سے بھاگ گئے اور اسی طرح کی اطلاعات جناب محترم بلاور علی بٹو نے بھی الزامت لگائے ہیں بلاور بٹو نے یہ آج یہاں تک کہہ دیا کہ رضا گلانی کی فتح پی ٹی ای کے ساتھ لگتا ہے مسلم لیگ نون کو بھی غدم نہیں ہو رہی اور وہ جیلس ہو رہی ہے کہ ہم نے ایسینٹ میں بھی اپنا آپوزیشن لیڈر بنا لیا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں برداش کی سیاست نہیں وہ حیمت اور ہونسلے کی سیاست کریں انہوں نے تجویز دیا کہ مسلم لیگ نون میں چور بنے تلیب نہ بالک ٹیم نہ بنے انڈر ایٹین ٹیم نہ بنے اس طرح پی اے پی ڈی اے بنائی میں نے ہے اور اس کو پورا بھی میں کروں گا مسلم لیگ ہوتی کون ہے ہمیں نکان لے والی اس موقع پر انہوں نے خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ مسلم لیگ بھی اس موقع پر پیچھے نہیں رہی رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ مسلم پیپلز پارٹی نے بے اصولی سیاست کی جس کو ہم برداشت نہیں کریں گے اور ان کا پی ڈی ایم میں رہنا ممکن نہیں مولانا فضل الرمان پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری اور اے این پی سے جواب تلبی کریں گے وہ اور سکتا ہے کہ ہم ان کو اس جماعت سے ہی پی ڈی ایم سے نکال دیں ان جیسے مفاد پرستوں کو پی ڈی ایم میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین اس موقع پر خصوصاً مولانا فضل الرمان سخت مشکلات کا شکار ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو فون کر کے کہا ہے کہ مریم میرے پر بلا وجہ پریشر ڈال رہی ہے مجھے پتا ہے بیوز پارٹی ٹھیک کر رہی ہے لیکن میرے پر بہت زیادہ دباوہ نہیں ہے لیکن جبکہ مولانا فضل الرمان کی جماعت خود انتشار کا شکارہ مولانا شیرنی اور دیگر حافت حسین احمد اور دیگر لوگ مولانا فضل الرمان کی سیاست کو جمعیت علماء سلام کی تباہی کو مولانا مولانا فضل الرمان کا ذمہ دار کرانے ہیں جبکہ ایک مولانا فضل الرمان کی جماعت کے ایک اہمین نے مفتی عبدالشکون نے کہا کہ پی پی اندر کچھ اور باہر کچھ آدھا تیتر آدھا بٹیر کر رہی ہے ناظرین یہ سیاسی کھچڑی اس طرح پڑ گئی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزشن عمران ہاں کو گرانے نہیں ایک دوسرے کی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے آپس میں دستو گرے بانا اور خدشہ ہے کہ یہ آنے والے وقت میں ان کی لڑائی انتہا تک نہ پہنچ جائے ناظرین جو جھنگیر ترین نے آج میڈیا سے گوتو کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا اسی شوگر ملز ہیں صرف میری ہی مل کے خلاف کاروئی کی جا رہی ہے جبکہ میں واحد آدمی ہوں جو کسانوں میں گنے کی پیمنٹ وقت پہ کرتا ہوں میرے خلاف مادی میں بھی ہر حکومت نے سنالی کیا انہوں نے کہا کہ عمران ہاں کے قریبی لوگ کچھ اس کو گھمرا کر رہے ہیں اس کو مسکریڈ کر رہے ہیں اور وہ عمران ہاں کے ساتھ وہ داہر عمران ہاں کے ساتھ ہے لیکن عمران ہاں کے مخالفین کے ساتھ مل کر عمران ہاں کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں شداد اکبر جو حکومت کے اعتصاب سال کی نگرانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا سلوک ہو رہا ہے آپ کو اور کوئی کام کر لیں جہاد اڑائیں یا چینل منائیں انہوں نے اس موقع پر جنگیر ترین کو ٹانڈ کرنے کی کوشش کی جب جنگیر ترین صاحب سے اس بارے میں رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے عمران ہاں سب ان کے دوست ہیں تاہم جو ان کے الزامات ان پر لگائے گئے ہیں اس کا جواب وہ ایف آئی اے نیپ اور ایف پی آر کو دے چکے ہیں اور قانون جو فیصلہ کرے گا ناظرین اس موقع پر آج وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان شباز گل نے واضح طور پر ظلف آج بلاول بھٹو پر خاصی بمباری کیا اور سخت جملوں کا استعمال کیا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی لوٹ مار کی سیاست کرتی رہیا اور ہمیشہ این آر او کی تلاش میں رہتی ہے جب اس کو این آر او مل جائے تو آصف علی زرداری کی جمہوریت مضبوط ہو جاتی ہے جب آصف علی زرداری کے کرپشر کے کیس کھلیں تو اس کو کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اور کبھی سندھ کارڈ کھیل رہی ہے اس انہوں موقع پر انہوں نے بلاول بھٹو کو کہا انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو ایک بچہ ہے میں اس کو جواب نہیں دے دیتا شباز گل نے کہا جیلی وسیعت کے لیے چیر میں خود کو بنانے والا بلاول بھٹو کس مو سے اصولوں کی اور سیاست کی بات کرتا ہے انہوں نے کہا پہلے تو اس کی وسیعت ہی جالی ہے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی ٹیمپریچر حکومت اور آپوزیشن نہیں بلکہ آپوزیشن کے درمیان بھی اوپر بڑھتا جائے گا کیا جو وزارتیں آپ تک بن نہیں رہی اور جو پانچ سندھ کی کراچی کی اہم ترین شخصیات جن پہ اربو اور روے کھربو اور روے منی لانڈنگ اور دوسرے ٹھیک الزامت ہیں اس کی رپورٹ اہم ادارے نے بنا لی ہے کیا ان اہم ترین شخصیات جو اپنے آپ کو سیاسی ٹائکون سیاسی نہیں سوری مافی چھتا ہوں بزنس ٹائکون کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس میں بڑا رول ہے کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کچھ ایسی ایویڈنس آئی ہے کہ انہیں لانچو اور دیگر ذرہ سے بیرون ملک پیسہ بجوایا ہے ان کے خلاف تحقیقت مکمل کر لی گئی ہے جبکہ بعد حکومتی شخصیات کے بارے میں بھی تحقیقات کی فائلیں اہم دفاتروں میں پہنچ چکی ہے اور بعض حکومتی شخصیات کو بلا کر کہا گیا ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں رہے نمر نہ سب کے خلاف اعتصابی کاروی ہوگی جبکہ وزیرات میں امرانہا نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا ہے کہ کرپشن کے حلاف ہیں نارو نہیں دوں گا چاہے آپوزیشن اگر میری جماعت کا کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی سرکاری ادارے ویسے ہی کام کریں گے جیسے کہ آپوزیشن کے خلاف کریں تا ہم آپوزیشن امرانہا کے اعتصاب سے مطمئن نہیں وہ اس کو سیلیکٹڈ اور جانمدار اعتصاب کہہ رہی ہے ناظرین میں نے سیاسی صورتحال آپ کے پاس سے رکھی اپنے عرد درانے والا کی خوشیوں کا خیال لکھے پاکستان زندہ بار